مجھے موجود ہیں آئیے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم و سلام اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹوپک کو اتنی توجہ سے لوگ جو ہیں وہ سمات کریں گے ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نیمی تم نے اس ٹوپک کو کیوں شروع کیا وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطابہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے جلدی نہیں ہے تو اس ٹوپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفرمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے سنیئے دجال سے جس کی ملاقات ہوئی تمہینداری کی اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی اس میں تیسرا سوال یہ تھا اور آج یہ تیسری قصہ ہے تیسرا حصہ ہے کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی بھاری بھر کم جسم والا گنگریالے بال چھوٹے اس کے کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں زغر جو ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے ان کی دو بیٹییں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا فانٹن کے پاس یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں اینے زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے یہ جو زغر ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے اور یہ جگہ بھی اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو اب کیا جاتا ہے چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ انہوں نے کیا کیا ہے یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں بولا اب کیسی حالت ہے کہا ارد گرد کہ عربوں نے عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ بولا ان کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لے اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئیں ہمیں ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے بہت عرصہ سے ہے وہ اور زمین کے اوپر ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہشگاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے کچھ کہ وہ کہا رہتا ہے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال دجال اس وقت کہاں ہے لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں آپ ابھی گوگل پہ جائیں اگر آپ پے نہیں کرتے تو تو ذرا دیر کی تصویر ملے گی پہلی بہت پرانی اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارث آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر گوگل ارث ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے جیسے آپ کریچی میں رہتے ہو آپ حیدر آباد میں رہتے ہو تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے وہ آپ کو دو سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارث جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا تو جب یہ ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے ایک عام آدمی کے پاس ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹکنالوجی عام آدمی کے پاس تک کم مز کم دس پندرہ سال کے بعد آتی ہے یہ جو کیمرے تم آؤ یوز کر رہے وہ اپنے سل کے اندر یہ کیمرے بیس سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی ترے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں تو جو ٹکنالوجی عام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو دس پندرہ کے بعد آ جاتی ہے بہت دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پہنچتی ہے خیر تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ہیدر آباد کو اپنے کریچی کو تو بتائیے جن کے پاس جدید تکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماب دیا ہے یہ شاید معلوم نہ ہو کہ یہ لوگ جانتے ہوں گے تو ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے تو یہ دجال کیوں نہیں ملے رہا تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں اپنا نجات دہندہ اسے قرار دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں مل رہا تو میں نے پوچھا ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے تو فوراں سے ہسی چھوٹ گئی کہ چڑیا کے گھونسلے میں اتنا بڑا کہاں سے بندہ رہے گا انہوں نے کہا نہیں نہیں چڑیا کے گھونسلے سے مراد کچھ اور ہے اچھا ایک صاحب کچھ کہنے لگے کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے یہ تحقیق ہے سب کی کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اب دنیا کے سچے ترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں کیوں دنیا کا سچے ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس ساری خبریں ہیں وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو انفرمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے کمیمداری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہا ممبر پر مارا اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ طیبہ مدینہ شریف یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہیں بہرائے روم بنتا ہے شام کا سمندر سیریا کا جو ہے وہ بہرائے روم بنتا ہے نہ وہ شام کے سمندر میں نہ یمن کے سمندر میں یمن کو کونسا لگتا ہے وہ بحرِ عرب لگتا ہے نہ وہاں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے حضور نے دو مرتبہ کا اور جب کسی چیز کی تعید کرنی ہو تاقید کرنی ہو تو آپ اس کو بار بار بولتے تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کونسی جگہ بنے گی تو جزیرہ تل عرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو دو بڑی امپورٹنٹ جگہیں مشرق کی سائیڈ پہ آتی ہیں جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کریشن بھی عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانی سمندر ہے دیولز سی شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ یہ تین نام دیے جاتے ہیں اگر آپ جزیرہ تل عرب میں بیٹھیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف جس جگہ سے تو وہاں آپ بیٹھ کر جب مشرق کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو وہاں دو جگہ ایسی نظر آتی ہیں ان میں سے یہ دیولز سی بھی ہے اب یہ دیولز سی اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو احرانی یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملک تو وہاں کوئی ہے نہیں تو یہ شیطانی سمندر کا عالمی نام کیوں دے دیا گیا کیونکہ یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ تو مسلمانوں کی ہے دوسرے لوگ اس کو یہ کیوں قرار دے رہے تو جب ہم اس پہ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہی ڈڈ سی یہ تو آگے چلتی چلتی یہ آ کر بالکل امریکہ کے قریب پہنچاتی اب ہم اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودہ ٹرائی اینگل نظر آتا ہے گفتگوہ بھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور لوگ یہ ڈہا ہے یہ ڈہا ہے اتنا ہے آپ غور خ jakby لوگ آپ ڈہا ہے درтор پیوزن بھوڣی بھوئی دیگری اور موسیقی